ارجن رامپال اور ان کی گرل فرینڈ گیبرییلا کے لیے بہت بڑی خبر آ رہی ہے سامنے ان سی بی دوارہ اور سپیشل کوٹ کے دوارہ کیا ہے یہ پوری خبر آئیے کرتے ہیں بات ہلو فرینڈز دس اس می ابی شیک اور یور وچنگ بوگل بولی وڈ دوستو ارجن رامپال کی بات کرے تو آفٹر سوشاند سنگھ راج کوٹ کے ایس ارجن رامپال بھی وہ سیلیبرٹی تھے جن کے گھر پہ ریڈ کی گئی اور ان سی بی نے ریڈ کے دوران ارجن رامپال کے کچھ الیکٹرونک گیجٹ سے ان کو سیز کر لیا تھا بل خبریں سامنے یہ آئی تھی کہ ارجن رامپال بیٹرلز کا استعمال کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ان سی بی نے ارجن رامپال کے گھر میں ریڈ کی اور ان کے کچھ ڈیوائسز کو سیز کر لیا اور اپنے پاس رکھ لیا یہ کیس اب کافی پرانا ہو چکا ہے اور ابھی تک کیس چل بھی رہا ہے اور ابھی تک ارجن رامپال کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں آیا ارجن کے اگر ہم بات کرے تو انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ دی تھی اور کہا تھا کہ یہ جو ڈیوائسز آپ نے میرے رکھے ہیں ان کو میں عام زندگی میں استعمال کرتا ہوں اور میری پروفیشنل زندگی میں بھی ان کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے اسی لئے میں آپ سے درکفاست کرتا ہوں کہ یہ میرے پاس واپس کر دی جائے ویل کوٹ نے حال ہی میں اپنا فیصلہ سنایا ہے ارجن رامپال کے اس کیس میں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ڈاٹا ہے ارجن رامپال کے گیجٹس کا وہ ہم نے سیو کر لیا ہے اور اگر ہم انویسٹیگیشن کو جاری رکھیں گے تو ہم اس ڈاٹا کا استعمال کر سکتے ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے ارجن رامپال کے جو گیجٹس ہیں ان کو واپس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو بہت بڑی خبر ہے ارجن رامپال اور ان کی گرل فرنڈ گیبرییلا کے لیے اور جلد ہی جو ارجن رامپال کے گیجٹس ہیں ان کو مل جائیں گے وہیں پہ اگر ہم ارجن کی بات کریں تو وہ جلد ہی فلم دھاکڑ میں ہم کو نظر آئیں گے کنگنا کے اپوزٹ اور اس فلم کی لک کو بھی آؤٹ کر دیا گیا ہے ارجن کی لک کو کافی زیادہ پسند کیا گیا ہے اور حال ہی میں خبری یہ بھی آئی تھی کہ ارجن نے اپنا جو کام ہے وہ ختم کر لیا ہے فلم دھاکڑ سے اور اب وہ جلد ہی کسی نئے پروجیکٹ میں ہم کو نظر آئیں گے بل دوستو آپ کی کہہ رہا ہے ارجن رامپال کے اس کیس پر آپ اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے گا اور بولی ووڈ کے ساتھ یوں ہی جھوڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہے گا ہمارا چینل جس کا نام ہے بوگل بولی ووڈ